ہمارا دل مکمل طور پر ورکہ ہولک ہے یعنی ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہمارا دل لگاتار اور بینہ تھکے کام کرتا رہتا ہے اور ہماری پوری زندگی کے دوران لگاتار ہمارے جسم کے تمام عذاب میں اکسیجن اور نیوٹرینٹ رچ بلڈ یعنی گزائیت سے برپور خون پامپ کرتا رہتا ہے اس کے باوجود سائز میں ہمارا دل فیسٹ یعنی مٹھی جتنا ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سائز میں اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ہمارا دل کیسے ہماری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دیکھنے میں ہمارا دل کیسا ہوتا ہے اور ہمارا دل ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے ویل آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیومن ہرٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو کے آخر تک آپ کو ان سب سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے ہمارا دل جو ہمارے پھپڑوں کے درمیان موجود ہوتا ہے اور بائیں پھپڑے کی جانب تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے ہمارا دل ایک ڈبل پرت والی جلی میں بند ہوتا ہے جسے پیراکارڈیم کہا جاتا ہے جو ہمارے دل کی حفاظت بھی کرتی ہے اب جان لیتے ہیں کہ آخر ہمارے دل کے اندر ایسا کیا ہے کہ یہ ہر وقت دڑکتا ہی رہتا ہے کبھی رکتا ہی نہیں ہے تو چلیے اب ہمارے دل کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں ہمارا دل ایک وال کی ذریعے سے دو حصوں میں لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں تقسیم ہو جاتا ہے جسے ہم کارڈیاک سیپٹم بھی کہتے ہیں ہمارے دل کا دائیں حصہ ڈیاکسیجنیٹڈ بلڈ سے برا ہوتا ہے اور دل کی بائیں طرف آکسیجنیٹڈ بلڈ موجود ہوتا ہے اور بیچ میں موجود یہ دوار یعنی کارڈیاک سیپٹم آکسیجنیٹڈ اور ڈیاکسیجنیٹڈ بلڈ کو گھل مل جانے سے روکتی ہے اب ہمارے دل کی یہ دونوں سائٹس دو دو چیمبرز میں ڈوائیڈ ہوتی ہیں اپر چیمبرز یعنی اوپر موجود چیمبرز کو ایٹریم کہا جاتا ہے جبکہ لور چیمبرز یعنی نیچے موجود چیمبرز کو وینٹریکلز کہتے ہیں تو ٹوٹل کل ملا کے ہمارے دل کے چار چیمبرز ہوتے ہیں اور یہی چار چیمبرز ہمارے دل کے مین پارٹس ہوتے ہیں اب ہمارے دل سے خون کو ہمارے جسم کے باقی حصو تک لے کر جانے اور لے کر آنے کے لیے ہمارے جسم میں نیرو ٹیوبز پھیلی ہوتی ہیں جنہیں ہم بلڈ ویسلز کہتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ دل کی طرف خون کو لے کر آنے والی نسو کو وینز کہتے ہیں اور دل سے خون کو ہمارے جسم کے باقی حصو تک لے کر جانے والی نسو کو آرٹریز کہتے ہیں اب ہمارے دل کا یہ پائپ جسے سپیریئر وینہ کیوہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اوپری حصوں یعنی سر اور ہاتھ وغیرہ سے خون ہمارے دل میں آتا ہے اور یہ پائپ جسے انفیریئر وینہ کیوہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے نچلے حصے یعنی پیٹ اور پاؤں وغیرہ سے خون ہمارے دل میں آتا ہے اب ان دونوں پائپ سے آنے والا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے دل کے رائٹ ایٹریم میں آ جاتا ہے یاد رہے کہ یہ خون ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے جسے عام طور پر ہم بلیو کلر سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اب اس ایٹریم میں نیچے کی طرف ایک وال موجود ہوتا ہے اور یہ وال تب ہی کھلتا ہے جب نیچے والا وینٹریکل یعنی رائٹ وینٹریکل پھیلتا ہے اب اس طرح کے ہمارے دل میں چار والس ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ والس خون کے پساماندہ بہہو کو رکتے ہیں اب جب ہمارا نیچے والا رائٹ وینٹریکل پھیلتا ہے تو اوپر موجود رائٹ ایٹریم سے خون رائٹ وینٹریکل میں آ جاتا ہے جب یہ وینٹریکل واپس سکڑتا ہے تب جیسے کسی تھیلی کو دوبانے سے اندر موجود لیکوڈ باہر نکلتا ہے ٹھیک اسی طرح رائٹ وینٹریکل سے خون نکل کر پلملریس آرٹریس سے ہوتا ہوا ہمارے لنگس میں چلا جاتا ہے دراصل یہ خون ہمارے پھپڑوں میں پیوری فائی ہونے کے لیے آتا ہے ہمارے لنگس میں جانے کے بعد خون سے کاربن ڈائیوکسائیڈ ریموف ہو جاتا ہے اور اکسیجن ہمارے بلڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے اب یہ خون اکسیجنیٹڈ ہو جائے گا اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو بلو کلر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اکسیجنیٹڈ بلڈ کو ریڈ کلر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ دوبارہ سے ہمارے دل کی طرف فلمانری وینز کے ذریعے سے آ جائے گا اور ہرٹ میں آتے ہی یہ خون لیفٹ ایٹریم میں گرتا ہے اب یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ نیچے والے وینٹریکلز یعنی لیفٹ وینٹریکل میں تب تک نہیں جاتا جب تک یہ پھیل نہیں جاتا اور یہاں پر بھی ایک وال موجود ہوتا ہے جو وینٹریکل کے پھیلنے پر اوپن ہوتا ہے جب یہ وینٹریکل پھیلتا ہے تب یہ خون لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں چلا جاتا ہے اب نیچے والے وینٹریکلز سے یہ خون ایک نلی یعنی ایوٹا میں پہنچتا ہے اور وہاں سے یہ خون آرٹریز کے ذریعے سے ہمارے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے ایوٹا ہمارے جسم کی سب سے بڑی آرٹری ہوتی ہے جو ہمارے دل سے ہمارے جسم کے باقی حصو تک خون کو پہنچاتی ہے اب اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کر لینے کے بعد ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے دل میں دوبارہ سے جمع ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو میت ہے کہ آپ کو ہمارے دل کے کام کرنے کا میکنزم سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلی لسٹ کو فالو کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ